بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا رسول کریم وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ فی ذالک لذکر لمن کان لہو قلب او القسمع وہو شہید صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ نبی کریم امین ان اللہ و ملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ وآصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی وآلہ دائماً عبادا على حبیبی کا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیہی غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ کاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکره ذوح لینفوسنا محمد شکره فزد علی الامامی رب صلی وآلہ دائماً عبادا على حبیبی کا خیر الخلق کلہیمی اللہ تبارک وطعالی جل جلالہ وعمہ نوالہ واتمہ برہانہ وازمہ شانہ وجل ذکرہ وعزہ اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابی و بارکہ وسلم پیدربارِ گوھر بار میں حدیعہ زرود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر احتمام اٹھائیس میں سالانہ فامدین کورس کے سلسلہ میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حیات القلوب میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں حیات القلوب میں عالی مقام عطا فرمائے اور بزلجلال ہمیں قرآن سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے انسانی بدن کے اندر سب سے اہم عضو جو ہے وہ دل ہے اور دل پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کامدار ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما فی الجیسد بودغا انسالحال جیسد کلو جسم میں فی الجیسد مودغا جسم میں ایک ایسا لوتڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مضاحت فرمائی کہ اس کو دل سے تعبیر کیا جاتا ہے انسان چونکہ قرآن کا موضوع ہے اور انسان میں سر فیرست انسان کا دل ہے تو قرآن مجید برحان رشید میں دل کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے تاکہ انسان اس گفتگو سے اپنی حقیقی کامیابی کا راستہ حاصل کر سکے رب زلجلال سورہ قاف کے اندر اشارت فرماتا ہے انہ فی ذالک لذکرہ کہ اس کے اندر وعظ ہے نصیت ہے یا وہ غور سے سنیں اس حالت میں کہ وہ شہید ہے یعنی شہید کا مطلب ہے حاضر بالقلب دل کے ساتھ یعنی دل کی توجہ کے ساتھ حاضر ہے تو قرآن مجید برحان رشید سے فیض یاب ہونے کے لیے دل کی ضرورت ہے لمن کانا لہو قلب جس کا دل ہو ویسے تو ہر انسان کا ہی دل ہے لیکن قرآن مجید برحان رشید نے اس مقام پر انسانوں میں سے کچھ انسانوں کا دل تسلیم کیا ہے اور کچھ انسانوں کے دل کی نفی کی ہے یعنی جو دل حق کو تسلیم کر لے وہ دل ہے یعنی زندہ ہے اور جو دل حق کو تسلیم نہ کرے قرآن مجید برحان رشید نے اسے دل ہی تسلیم نہیں کیا یعنی وہ اتنا کل عدم ہے معدوم ہے کہ قرآن مجید برحان رشید نے اس کے دل ہونے کا انکار کیا ہے تو انسان کے لیے جو نسخہ کیمیا ہے قرآن مجید برحان رشید اس سے استفادہ کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے اور پھر اسی قرآن کی وجہ سے ہی دل کو زندگی بھی ملتی ہے زندگی میں نشو نما بھی ہوتی ہے اور زندگی کی کامیابی بھی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے لوہے کو زنگ لگتا ہے جب لوہے کو پانی لگے تو ایسے ہی دلوں کو بھی جب گناہوں کا پانی مختلف آزا کہ جو گناہ ہیں ان کی اثرات جب دل تک پہنچتے ہیں تو دل کو زنگ لگ جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وَمَا جِلَا اُحَا اگر دل کو زنگ لگ جائے تو وہ زنگ دور کیسے ہوتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسراتو ذکر الموت وطلاوت القرآن دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو دل کا زنگ اتارتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ موت کو یاد رکھنا اور دوسرا قرآن مجید برحان رشید کی تلاوت کسرت سے کرنا تو یعنی دل کی صلاحیت کے آغاز سے لے کر دل کے عروج اور کمال تک دل کے سارے شباجات کام کریں اور دل کے ہر ہر حصے کے اندر زندگی ہو تو اس کا بہترین نظام قرآن مجید برحان رشید نے اتا کیا ہے کچھ دل جو ہے وہ مکمل مردہ ہیں یعنی اس میں وہ دل مراد ہے کہ جو کافر بھی ہو اور ہٹ دھرم بھی ہو زدی بھی ہو تو ان کے بارے میں خالق کائنات جللہ جلالہو نے پھر میت کا لفظ استعمال کیا کہ وہ مردے ہیں انکا لا تسمی الموتا سے تعبیر کیا گیا کافر ہو مگر ہٹ دھرم نہ ہو تو اس کے دل میں ابھی ایک توقع کی کرن موجود ہے اور جس وقت وہ تاثب کے پردے ہٹا کر غور کرتا ہے تو پھر اس کو زندگی مل جاتی ہے اور زندگی کلمہ پڑھنے کے بعد ہی میسر آتی ہے جس طرح کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کو اللہ نے قرآن مجید میں زندگی سے تعبیر کیا کہ وہ مردہ تھے اور ہم نے ان کو زندہ کیا دل کے اندر یعنی مومن ہونے کے بعد بھی درجات ہیں یعنی زندہ ہونے کے بعد کہ دل کا کون کون سا فنکشن کام کر رہا ہے کون کون سا شعبہ فنکشنل ہے اور کون سا شعبہ جام ہے کون سا شعبہ جو ہے وہ اپنی مقصد کے مطابق متحرک ہے اور دل کے کون سا شعبے کو زنگ لگ چکا ہے یہ یعنی پورا قرآن مجید دل کے ہر ہر شعبے کے زنگ اتارنے کا ایک نساب ہے اور یعنی کامل ترین انسان وہی قرار پاتا ہے کہ جس کے دل کے سارے شعبہ جات کا زنگ اترا ہوا ہو اور ہر شعبہ ہی زندگی کا ثبوت دے ظاہری طور پر جس طرح زندہ لوگوں کی کئی قسمیں ہیں مثلا ایک وہ زندہ ہے کہ زندہ تو ہے مگر چل پھر نہیں سکتا یعنی اس کے آزا سلامت نہیں ایک وہ زندہ ہے چل پھر سکتا ہے مگر وہ کمزور بہت ہے چلنے میں اسے پرابلم ہے یا اتنا نحیف اور لاغر ہو چکا ہے قریب المرگ ہے کہ وہ ہے تو زندہ لیکن وہ پورا زندگی کا جو اس کے اندر منظر نظر نہیں آتا ایسے ہی یعنی ایک بندہ جو ہے وہ زندہ ہے مگر وہ جہالت میں زندہ ہے یعنی اگرچہ مومن ہے لیکن آگے اس نے علوم حاصل نہیں کیے ایک بندہ جو ہے وہ زندہ ہے مگر ابھی بالکل پریمری سٹیج میں ہے یعنی بچہ ہے اس کو ابھی تک شعور کے جو درجات ہیں وہ مجسر نہیں ہے تو جس طرح ظاہری طور پر یعنی انسان کا زندہ ہونا اس کے باوجود بھی زندگی کے کئی درجات ہیں اور زندہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کسی جہت سے زندہ ہے کوئی کسی جہت سے زندہ ہے کوئی آدھ زندہ ہے کوئی مکمل زندہ ہے تو حیات القلوب سے مراد یہ ہے کہ دل کی مکمل زندگی یعنی جس کا آغاز ایمان لانے سے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں جو جو تقوی و تحارت کا مقام بلند ہوتا ہے وہ مقربین میں سے بنتا ہے سالحین میں سے بنتا ہے تو اس کے دل کی حیات جو ہے وہ اپگریڈ ہوتی چلی جاتی ہے اور عام ایک مومن زندہ تو اس کا دل بھی ہوتا ہے مگر اس کے دل کے کئی فنکشن ابھی بند ہوتے ہیں اور جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے اس کے سارے شعباجات دل کے اندر جو اللہ نے رکھے ہیں وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور انبیاء کرام علیہ جس پر اللہ کی واہی کی وجہ سے اس کی ایسی زندگی ہوتی ہے کہ وہ اوروں کو بھی زندگی عطا کرتا ہے اور پھر زندگی جن کو دیتا ہے ان کے لیے وہ دل لاہ عمل بھی عطا کرتا ہے قرآن مجید برحان رشید کے اندر جو دل کے لحاظ سے امور رب ذل جلال نے بیان کیے ویسے تو وہ بہت سے مقامات ہیں ان خالق کائنات جلل جلال نے یہ بتایا کہ دل سخت کیسے ہوتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ اللہ نے دل سخت کر دیے ہیں تو اس میں جس کا دل سخت ہے اس کا کوئی دخلی نہیں اور یہ کہا جائے کہ اب وہ تو بیچارہ مجبور محض ہے قرآن مجید قرآن رشید میں خالق کائنات فرماتا ہے فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا بَسْبَبْ ان کے وعدہ کو توڑنے کے یعنی جب انہوں نے اہلِ کتاب نے بنی اسرائیل نے جو ان سے اہد کیا گیا تھا جب وہ اہد انہوں نے توڑا اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے رد عمل میں دو کام کیے پہلا کیا ہے لَعَنَّاهُمْ ہم نے ان پر لانت کی یعنی پہلے جب وہ اہد پر قائم تھے تو ہماری طرف سے رحمت ہو رہی تھی لیکن جب انہوں نے اہد توڑا تو پھر ہم نے ان پر لانت کی دوسرا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیئے یعنی یہ جو دلوں کی سختی ہے اس میں سبب خود وہ بنے ہیں یہ نہیں کہ وہ مجبور ہیں اور اللہ نے دل سخت کر دیئے ہیں اب وہ کیا کر سکتے ہیں یعنی ان کا اپنا عمل جو ہے وہ سبب بنا ہے اس چیز کا کہ کہیں اس کو مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا کہیں پردوں کے ساتھ تعبیر کیا گیا اور یہاں دل کی سختی کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ایسے ہی دوسری جگہ پہ خالق کائنات فرماتا ہے فَلَمَّا ذَاغُ اَزَاغَ اللَّهُ موت موت آئی ہے مکمل مردہ ہے یا ان میں سے بعض فنکشن کام نہیں کر رہے دل کے تو وہ ان کے اپنے وجہ سے جس کا یہ باعث بنے تو اللہ تبارک وطالہ فرماتا ہے فَلَمَّا ذَاغُ جب وہ ٹیڑے ہوئے پہلے وہ ٹیڑے ہوئے اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُ تو پھر اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیئے یعنی اس بیس پر جو انہوں نے جرم کیا آگے رد عمل آنا تھا تو اس رد عمل کے طور پر پھر وہ اتنا یعنی دل ان پر مور لگی کہ ان کی پیچھے کوئی گنجائش باقی نہ رہی تو خالق کائنات فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا تو یہ قاسِيَا تو ہے یعنی ایمان قبول نہیں کرتے وہ دل یہ دلوں کی سختی اس بنیاد پر ہے سختی کے بھی مختلف درجات ہیں یعنی سب سے بڑی سختی تو موت کے ہم مانا ہے یعنی ایسا دل کہ جو ایمان قبول ہی نہیں کرتا وہ مردہ بھی ہے وہ سخت بھی ہے لیکن کبھی سختی ایمان کے بعد پھر آگے ہے کہ اس دل کی زمین میں تقویٰ کی جو شجرکاری ہے اس کی نشو نمع نہیں ہو رہی نہ نیچے جڑیں پھیل رہی ہیں نہ اوپر اس کی شاخیں پھیل رہی ہیں تو یہ مطلب ہے کہ اضافی طور پر یعنی نسبتاً سخت ہے کہ کافروں کے دل کے لحاظ سے تو یہ دل نرم ہے لیکن اولیاء اور صالحین کے دلوں کے لحاظ سے یہ دل سخت ہے اور یہ سختی کا لفظ وہاں استعمال کیا گیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکاہ الہی قصوة القلب کسی نے اپنے دل کی سختی کا ذکر کیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ پوچھا کہ میرا دل نرم کیسے ہو سکتا ہے تو فرما امسہ رأس الیتیم کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا تو اب یہاں ایمان والی تو نرمی پہلے موجود تھی لیکن اس کے بعد کہ مزید نرم ہو جائے اور مزید اس کو کمال حاصل ہو اس بنیاد پر کا یعنی اصل فلسفہ یہ ہے کہ جس وقت گناہ گھٹتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے یعنی سختی جو دل کی ہے ایمان کے باوجود جو سختی ہے وہ کسرت زنوب کی وجہ سے ہے کہ گناہ جون جون زیادہ ہوتے جاتے ہیں تو دل سخت ہوتا جاتا ہے اور دوسری طرف یعنی دل سیاہ ہوتا جاتا ہے پہلے ایک نکتہ ہوتا ہے گناہ کا اگر توبہ نہیں ہوتی تو وہ نکتہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور معاذ اللہ پھیلتے پھیلتے پھر سارے دل کو وہ سیاہ کر دیتا ہے تو یہاں پر یعنی رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ اللہ علیہ نے جو جو فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اس میں یہ ہے کہ سر پہ جتنے بال ہیں ہر بال سے جب ہاتھ گزرے گا تو ایک گناہ معاف ہو جائے گا یعنی ہاتھ پھیرنے والے کا اس کا جو دل ہے اس کی سیاہی کا ایک دھبا اتر جائے گا تو اس حدیث سے یعنی یہ پتا چلا کہ یعنی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا صرف یہ ہی نہیں دل کی نرمی کا باعث کہ جو جو بھی شریعت میں کام ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ کفارہ زنوب ہیں ان سارے کاموں کی وجہ سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور یعنی دل کی قصوت دور ہوتی ہے اور دل کے اندر جو داغ اور گناہ سیاہی ہے وہ دور ہوتی ہے یہاں اس مثال سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرنے کے لحاظ سے بتائی یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ کبھی تو معنوی طور پر دل تک پیغام پہنچتا ہے اور کبھی حصی طور پر دل میں زندگی کا پیغام پہنچتا ہے یعنی معنوی طور پر تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ بیٹھا ہے اور یاد الہی میں مصروف ہے اور تفکر میں ہے تو بظاہر وہ کوئی فیل نہیں کر رہا تو اب بھی اس کے دل پر انوار تجلیات کا نزول ہو رہا ہے اور دوسری طرف ظاہری ہاتھ جو ہے وہ کسی کے سر پہ یتیم کے سر پہ 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 اس ہاتھ کے پھرنے سے دل تک زندگی پہنچی ہے اور دل کی جو قصوت ہے اور سختی ہے وہ دور ہوئی ہے تو اس سے یعنی یہ ہمارے لئے پتا چلا کہ دل چونکہ خود دل بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ اختلاف ہے کہ وہ کیا نظر بھی آسکتا ہے یا نظر ہی نہیں آتا یعنی یہ جو دھڑکنے والا ایک جو بوٹی مدغا کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا اس کے اوپر جو پھر صوفیاء نے باس کی انہوں نے کہ اگر مراد صرف یہ ہو یعنی جو بوٹی ہے تو بوٹی تو بھینس میں انسان کے مقابلے میں بڑے سائز کی ہے تو پھر اس بنیاد پر بھینس کا نساب انسان سے زیادہ ہونا چاہیے حالانکہ بھینس تو مکلف ہی نہیں اور انسان مکلف ہے اور ادھر قرآن کا جو بوجھ ہے وہ انسان نے اٹھایا تو چھوٹا دل ہونے کے باوجود کام بڑا ہے تو اس پر انہوں نے کہا صوفیانے کہ اصل میں دل وہ لطیفہ ربانیہ ہے جو اس دھڑکنے والے عضو کے ساتھ یوں قائم ہے جیسے قاری کے ساتھ قرات قائم ہے یعنی چمٹی ہوئی نظر نہیں آتی مگر قائم ہوتی ہے مانوی طور پر تو ایسے ہی یعنی حقیقی دل جو ہے وہ ان کے بقاور سینہ چیر لیں تو پھر بھی نظر نہیں آتا کہ وہ اس دھڑکنے والے حصے کے ساتھ یوں قائم ہے جیسے قاری کے ساتھ قرات قائم ہے قاتب کے ساتھ قائم ہے تو اس بنیاد پر یعنی جب خود دل ہی اتنا اوجل ہے تو پھر اس کی زندگی اور اس کے مختلف تقاضے یا اس کے مختلف مظاہر اور مناظر کو دیکھنا یہ تو مزید بڑا مشکل کام ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مثال دے کر دونوں اعتبار سے تو اس کا اچھا اثر دل تک پہنچتا ہے اور یہی آزا اگر گناہوں میں ڈوبیں تو پھر گندہ اثر پہنچتا ہے یعنی بندہ اپنے قدموں پہ چل کر ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے یا مازاللہ زنا کے لیے جا رہا ہے تو اب یہ چلنا جو ہے قدموں کا اس سے دل کی دنیا ویران ہو رہی ہے اور انہی قدموں پہ چل کے قابے کا تواف کرتا ہے تو پھر یہی چلنا ظاہری طور پر چلنا اس کے باطن پر نور مرتب کرتا ہے ایسے ہی یعنی ہاتھ سے اس نے کسی کا حق غصب کیا ہے تو پھر مازاللہ ہاتھ سے دل پر داغ لگا ہے اور نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حیات قلوب کے دونوں طریقے جو ہیں حصی اور باطنی طور پر جو غیر محسوس طریقہ ہے وہ یعنی جیسے کوئی خاموش شواہ ہوتی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی کے اندر وہ سارے امور جو ہیں ہمارے لئے بیان فرمائے جس وقت ایمان مضبوط ہو تو اس کو پھر صرف زندہ ہی نہیں کہتے بلکہ صحت مند بھی کہتے ہیں چونکہ زندہ کی دو قسمیں ہیں ایک زندہ وہ ہے جو مریض ہے اور ایک زندہ وہ ہے کہ جو صحت مند ہے اس بنیاد پر یعنی زندگی ہوتے ہوئے بھی مرض لگ سکتا ہے دل کو اور ہو سکتا ہے کہ مازلہ اس مرض کا علاج نہ کیا جائے تو وہ دل کو موت کے گھاٹ اتار دے اور وہ مکمل پہلے تو صرف مرض تھا اور پھر وہ دل مریض نہیں بلکہ مردہ ہو جائے قرآن مجید بران رشید میں خالق کائنات جللہ جلالہ نے جہاں یہ فرمایا فَتَرَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَض يُسَارِعُونَ فِيهِمْ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے دلوں میں بیماری ہے یعنی جسموں کی بیماری کی بات نہیں ہو رہی دلوں کی بیماری ہے آپ انہیں دیکھو گے کہ وہ یہود و نصارہ کے ساتھ محبت کرنے میں جلدی کرتے ہیں اب یہ آیت جو ہے عبداللہ بن عبی ابن سلول جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کے دلوں کے اندر منافقت کی جو بیماری ہے یعنی اگر علاج نہیں ہوتا تو پھر وہ مردہ ہی شمار ہوں گے اور درک اسفل کے اندر ٹھکانا ہوگا تو یہاں پر ابھی حالت حیات میں وہ تھا کہ دیکھیں گے آپ ان کو جن کے دلوں میں بیماری ہے تو بیماری اور حیات یہ دو جدہ جدہ چیزیں ہیں کہ حیات ہوتے ہوئے بھی بیماری ہو سکتی ہے اور حیات کے ساتھ صحت بھی ہے یعنی اعتقادی طور پر جو زوفے اعتقاد ہے اس کو بیماری سے تعبیر کیا گیا ایسے ہی پھر وہ سوے اعتقاد اور کفر کے تک پہنچنے والی جو چیز ہے یعنی یہ دل کو مارنے والی باتیں ہیں دل کو فوت کرنے والی چیزیں ہیں کہ جس وقت ایک بندہ صاحب ایمان ہونے کے بعد وہ ضعیف اعتقاد ہوتا ہے تو پھر اس کو بیماری لگی خطرہ ہے کہ کہیں مر نہ جائے تو اب اس کے اس زوفے اعتقاد کے علاج کی ضرورت ہے تب وہ بچ سکے گا ورنہ جو ہے وہ اسی بیماری میں ہو سکتا ہے کہ مکمل اس کا دل جو ہے مو معذل اللہ بے نور ہو جائے قرآن مجید برہن رشید میں خالق کائنات جلہ جلال ہونے یہ بھی ذکر کیا دل کے امور کے لحاظ سے کہ رب ذکر فرماتا ہے دل جس وقت حق کو نہیں سمجھتا تو وہ اپنی زندگی کھو چکا ہے یعنی اگرچہ وہ دھڑکتا ہے یعنی دھڑکنا اور مردہ ہونا بیق وقت یہ پایا جا سکتا ہے کہ دھڑک تو وہ صرف جسمانی طور پر حصی طور پر رہا ہے مگر جو اس کے اندر حقیقی مقصد ہے وہ فوت ہو چکا ہے خالق کائنات فرماتا وَلَا قَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمْ كَسِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَلِنسِ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے لَهُم قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں مگر وہ ان دلوں سے سمجھتے نہیں یعنی کھانے کو سمجھتے ہیں پینے کو سمجھتے ہیں چلے پھرنے کو سمجھتے ہیں مگر حق کو نہیں سمجھتے اپنے دنیاوی مفادات بظاہر وہ سمجھتے ہیں یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے ہوشیار اور چالاک ہوں لیکن وہ بے سمجھ ہیں کہ حق کو نہیں سمجھ رہے وَلَهُم آجُونُ لَا يُبْسِرُونَ آبِحَا کہ ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں تو اب ان دونوں مثالوں کے اکٹے ہونے سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ آنکھ کافر کی کھلی ہے دیکھ رہی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو نابینا کہا جاتا ہے تو پتا چلا کہ فیزیکل اس کی جو آنکھ کی کا فنکشنل ہونا ہے وہ ہوتے ہوئے بھی وہ نابینا قرار پا سکتا ہے تو ایسے ہی یعنی دل جو ہے ویسے دڑک رہا ہو لیکن جب حق کی طرف وہ مائل نہیں ہو رہا یہ حق کے مقادلے میں وہ ہٹ دھرم اور زدی بنا ہوا ہے تو پھر اس سے اس کے اندر یعنی موت جو ہے وہ پکی ہو چکی ہے اور ہٹ دھرمی اگر وہ چھوڑتا ہے تو پھر اس کے لیے رب زلجلال کی طرف سے چانس بن سکتے ہیں کہ اس میں زندگی کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو سکے رب زلجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں اس چیز کو بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْسَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبِ فرمایا کہ لا تعمل ابسار قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ فِي الصدورِ سینوں میں دل اندھے ہو گئے ہیں تو اس سے خالقِ کائنات جلال جلالہو نے یعنی دلوں کے اور ظاہر کے آپس کے جو تعلقات اور روابط ہیں وہ بھی واضح کر دیئے اور یہ ایک طویل داستان ہے مثلا غم کی خبر سنتا تو کان ہے مگر کبھی بھی کان کو دورہ نہیں پڑا دورہ دل کو پڑ جاتا ہے ماذا اللہ جب کوئی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے کہ بہت بڑی غم کی خبر کسی نے سنی تو آگے جو ہے وہ دل پر اثر انداز ہوئی کان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا یہ ظاہری طور پر جو نظام ہے ایسے ہی یعنی باطنی طور پر کہ جو جرم کان نے کیا ہے جرم آنکھ نے کیا ہے جرم ہاتھ نے کیا ہے جرم قدم نے کیا ہے ان پر تو کوئی نشان اس کا نظر نہ آئے اور دوسری طرف جو ہے روحانی طور پر اٹیک جو ہے وہ دل کو ہو جائے اور دل کے جو سارے فنکشن ہیں وہ ختم ہو جائیں اور وہ مردہ ہو جائے تو خالق کائنات جللہ جلالہو قرآن مجید برحان رشید کے اندر اس حقیقت کو واضح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو دل کی دنیا بدلنے کے طریقے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لئے واضح کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَفَ مَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِمْ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ کہ اللہ نے جن کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا فَهُوَ عَلَىٰ نُورِمْ مِنْ رَبِّهِ وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہے تو اب یہ اس کا سینہ جو کھلا ہے تو اس کھلنے کا بھی یہ مطلب نہیں کہ اسی طور پر سینہ کھول دیا گیا یا یہ ہے کہ دل کوئی بڑے سائز کا ہو گیا ہے یعنی دل وہی ہے سینہ اوپر سے بند ہے لیکن دل کو ربِ ذُل جلال نے انشراحہ تا کر دیا ہے اسلام کا نور دے دیا ہے اس نورِ اسلام کی وجہ سے یعنی اب دل کی زندگی حقیقی طور پر قائم ہوئی ہے تو خالقِ کائنات جلال جلالہ فرماتا ہے فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ کہ دوسری طرف ہلاکت ہے ان دلوں کے لیے کہ جو دل سخت ہیں یعنی وہ اللہ کا ذکر قبول نہیں کر رہے اور ان تک روشنی شریعتِ مطہرہ کی طرف سے نہیں جا رہی تو یعنی یہ سارا جو قرآنِ مجید برحانِ رشید کا نظام ہے وہ دل کے سارے امور پر وضاحت کرتا ہے پھر خالقِ کائنات فرماتا ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا کہ یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے یہ یا تو تدبر نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں تو یہ تالہ جس طرح ادھر سیل کر دینا تالہ لگا دینا پردے میں ڈال دینا یہ ساری چیزیں یعنی دل کو بربادی کی طرف لے جانے والی ہیں اور حیاتِ قلوب یعنی جس کا آغاز اسلام قبول کرنے سے ہوتا ہے اور پھر اسلام کے اندر جون جون تقویٰ و طہارت کے مراتب ایک بندہ جو ہے وہ تہہ کرتا جاتا ہے تو خالقِ کائنات جللہ جلالہو اس کے دل کو اتنا ہی زیادہ ترقی عطا کرتا ہے اور جس طرح اسلام کے احکام پہ عمل کرے گا دل ترو تازہ ہوگا اور دل کے اندر نشو نما ہوگی اگر ان چیزوں سے وہ پیچھے ہٹے گا تو پھر ماذا اللہ اس کے لیے زنگ اور موت کا پیغام ہوگا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں جو کلمات حکمت عطا کیے ہیں سرکار فرماتے ہیں لا تکسر دہکا زیادہ نہ ہنسا کرو فَإِنَّ كَسْرَتَ دِحْكِ تُمِیتُ الْقَلْبَ کہ جو کسرتِ دِحْكَ ہے یہ دل کو مار دیتی ہے تو اب یہاں مارنا جو ہے وہ ایمان کے ہوتے ہوئے بھی جو موت ہے وہ مراد ہے یعنی یہ وہ موت نہیں کہ جس کو کفر سے تعبیر کیا جا یہ وہ موت ہے جس کو غفلت سے تعبیر کیا جا رہا ہے تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مومن کو ایمان کے اندر ہوتے ہوئے پھر غفلت سے بچانے کے لیے جو سختی کے ساتھ یعنی جو غفلت ہے اس پر بھی موت کا اطلاق فرما دیا اور فرمایا کہ جو چیز بھی انسان کو غافل کرتی ہے خواہ وہ لاہو لاب ہے خواہ وہ ہنسنا ہے خواہ وہ غفلت کا کوئی اور طریقہ ہے یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یعنی دل میں من وجہ موت آتی ہے اگرچہ ایمان اس کا برقرار ہے لیکن جو اسے خالق کائنات جلال جلالو کی طرف سے اس نہایت قیمتی پرزے کا فنکشن دیا گیا ہے وہ سارے یہ پورے نہیں کر رہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موت سے تعبیر کیا اور فرمایا کہ تم زیادہ ہنسنے سے حالانکہ مسکراہت کے فضائل بھی ہیں کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا صدقے کی اقسام کو بیان کرتے ہوئے کہ جس وقت تم کسی سے مسکراہ کے ملتے ہو تبصموں کا لیوجہ اخی کا صدقہ کہ تمہارا اپنے بھائی کو ملتے وقت یعنی بھائی سے مراد ہے کوئی مسلمان اس سے ملتے وقت تمہارا جو مسکرانہ ہے یہ صدقہ ہے تو دوسری طرف جو ہنسنہ ہے اور اس کی کسرت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے دل پر موت وارد ہوتی ہے اگرچہ یہ وہ موت نہیں جو کفر ہو لیکن یعنی دل کے اندر جو ترقی کے مواقع ہیں وہ رک جاتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حبیبِ قلوب بھی ہیں اور طبیبِ قلوب بھی ہیں آپ نے اس بنیاد پر یعنی اپنی امت کو یہ پیغام دیا حضرتِ امام حسن کے جو مراسیل ہیں ان کے اندر یہ ذکر ہے ادعا و الدعا کے اندر کہ ازا اظہارا ناس العلم و دیعا العمالا کہ جس وقت لوگ علم کو تو ظاہر کریں مگر عمل کو ضائع کر دیں یعنی جس طرح کہ آج صدیوں بعد یعنی بسرن دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے تو اس وقت نہ اتنے مکتبے تھے نہ کتابیں تھیں یعنی اس وقت تو قرآن مجید تھا اور ساتھ احادیث نہ کوئی شرع تھی اور نہ یہ آڈیو ویڈیو نہ نیٹ نہ یہ اتنے جو ہیں ذلائع بلاغ نہ اخبار نہ رسائل اب کیا ہے ازا اظہارا ناس العلم کہ علم ظاہر ہوا مگر دیعا العمالا یعنی اس کا ظاہر ہونا وہ ایک نیکی اپنی جگہ ہے لیکن تقاضہ یہ ہے کے ساتھ علم کے عمل بھی زندہ کیا جائے اور جب علم کو ظاہر کیا گیا اور عمل کو ضائع کر دیا گیا ایک وجہ دوسرا وَتَحَابُوا بِالْأَلْسِنِ وَتَبَاغَدُوا بِالْقُلُوبِ کہ جب لوگوں نے آپس میں معاشرے کے اندر مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زبانوں سے تو محبت کا اظہار کیا اور دلوں میں بغض رکھا یعنی جس طرح عمومی روٹین کے مطابق لوگ یعنی زبانوں سے تو کسی کو بڑا خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور دل میں بغض ہے تیسرا وَتَقَاتَ الْأَرْحَامَ لوگوں نے جب قطع ریمی شروع کر دی لَعَانَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنْدَ ذَلِكَ اللہ ان پر اس وقت لانت کرے گا فَأَصَمَّهُمْ وَآَعْمَا عَبْصَارَهُمْ تو ربِ ذُلجلال ان کو نابینا بھی کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالی ان کو بہرہ بھی کر دے گا تو اب یہ یعنی کان سلامت ہونے کے باوجود آنکھیں سلامت ہونے کے باوجود اگرچہ یہ نابینا اور بہرہ سمم بکم اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ کفار تھے لیکن اس میں بھی اب فرق جو ہے وہ آ گیا ہے کہ یہ مسلمان ان مسلمانوں کی طرح نہیں کہ جس طرح وہ ماضی کے مسلمان یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انداز تھا تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آج یعنی ان کو دوسرے لفظوں میں تعبیر کیا جائے گا کہ دل کی موت کے مختلف جو ہیں ذرائع ہیں اور جس قدر بظاہر جدت آ رہی ہے اور ترقی آ رہی ہے اور انسان بظاہر آگے بڑھ رہا ہے لیکن وہ جو روحانیت ہے جس کی وجہ سے دل زندہ ہوتا ہے اور دل کے اندر مزید قوت آتی ہے وہ چیز جو ہے آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے تو ہمارے لیے حیات قلوب کے لحاظ سے یعنی یہ سر فرس ایمان تو اللہ کے فضل سے ہمیں میسر ہے اس کی حفاظت کرنا اور پھر خوش اعتقاد دی چونکہ اگر کوئی عقیدہ کفر تک پہنچ جائے تو وہ تو ویسے ہی دل مر جائے گا لیکن اگر کفر تک نہیں پہنچا تو معمولی گمرائی کی وجہ سے بھی یعنی ترقی رک جائے گی کہ دل کی زندگی کا جو افضائش کا مرحلہ تھا اس کے اندر رکاوٹ آ جائے گی اس کے ساتھ یعنی جو سبق ہے اس میں وہ یہ ہے کہ خوف خدا کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر دل کے اندر تحریک باقی رہتی ہے دل جام نہیں ہوتا اور دل کا جو سفر ہے ترقی کا وہ جاری رہتا ہے یہ وہی الفاظ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرما قصرات ذکر الموت و تلاوات القرآن کہ موت کو قصرات سے یاد رکھو گے تو دل کو جو زنگ لگا ہے وہ بھی دور ہو جائے گا اور تلاوت قرآن مجید جو ہے اس کی وجہ سے دل کو تقویت ملے گی اور زندگی ملے گی تو ہمارے لئے امت مسلمہ کا جو روزانہ کا نساب ہے دلوں کی حیات کا یعنی دلوں کی زندگی جس طرح ظاہری جسم کے لئے ایک خوراک ہے ایسے ہی دلوں کے لئے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی ایک خوراک تو دل مردہ نہیں ہوگا وہ زندہ دل لوگ ہوں یعنی ایک تو عرف میں لوگ کہتے ہیں کہ فلان بڑا زندہ دل ہے وہ کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں لیکن شریعت میں زندہ دل جو ہے جو قرآن مجید برحان رشید کی قسرس سے تلاوت کرنے والی زبان ہے اس زبان کا نور دل تک پہنچتا ہے اور وہ دل جو ہے وہ زندہ قرار پاتا ہے ایسے ہی یعنی علم نافع جو ہے علم دار نہیں علم نافع اس کی وجہ سے بھی یعنی دل موت سے بچتا ہے صحت عقیدہ کے ساتھ جب علم نافع انسان پڑھتا ہے تو تو اس کے دل کے آفاق روشن ہوتے ہیں دل کے مختلف حصے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی جس طرح ایک کمپیوٹر ہے عام بندے کو صرف اس کے دو چار فنکشن وں تقویوٹر تقویوٹر کے ذریعے سے اور خوف خدا کے ذریعے سے موت کو یاد کرنے کے ذریعے سے اس کے شعبے جو ہیں وہ بہال ہوتے ہیں اس بنیاد پر حضرت حارسہ رضی اللہ عنہ سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف اسبحت یا حارسہ حارسہ یہ بتاؤ آج صبح کیسے ہوئی تو انہوں نے کہ اسبحت واللہ مؤمنا حق میں صبح کے وقت ایسا تھا کہ خدا کی قسم ہر طرف حق ہی حق مجھے نظر آ رہا تھا میں حق انداز میں میں نے صبح کی ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لکل شئی حقیقت لکل حق حقیقت فما حقیقت ایمان کا ہر حق کی کوئی حقیقت ہوتی ہے تو جو تمہارا حق ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے راتوں کو بیدار رکھا ہے یعنی یہ مبالغہ ہے کہ خود اتنا بیدار رہوں کہ گویا کہ میں نے راتوں کو جگائے رکھا ہے اتنی بیداری کہ میں نے سجدے اتنے کیے اتنے نوافل پڑے و ازمات و نہاری میں نے دن کو پیاسا رکھا ہے یعنی نفلی روزے بھی میں نے کسرت سے رکھے تو اب میرا دل جو ہے اتنا تیز ہو چکا ہے اور اس کے اتنے پردے ہٹ گئے ہیں کہ اب میں جب اوپر دیکھتا ہوں تو سات آسمانوں کے پار عرش تک مجھے دکھائی دیتا ہے تو یہ یعنی انسان کو دعوت دی گئی ہے کہ دل کے سارے فنکشن اس کے کام کریں اور اس کے لیے جو طریقہ کار ہے کہ وہ شہوتوں سے خواہشات سے دور ہو ریا سے دور ہو تو دل زندہ ہوتا ہے اور چلتے چلتے یہ بات بھی ہو لیکن حسد کر رہا ہو تو پھر بھی اس کا دل صحت مند پوری طرح نہیں ہوتا وہ اپنے دل میں جلستہ رہتا ہے تو حسد سے خالی ہو کر جس وقت صاحب ایمان ہونے کی سرط میں وہ خوف خدا رکھتے ہوئے تقویہ وطہارت کے مراتب تیہ کرتا ہے تو یہ حیات قلب ہے جس کو ولایت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور پھر اس میں ایک ضعیف مومن بھی اتنا زبردست ہو جاتا ہے کہ وہ ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق صدق تم بی یمین یخفی ہا من شمالی کہ جس وقت ایک بندہ اتنا مخلص ہو اس میں اتنی للہیت ہو کہ وہ دائیں ہاں سے صدقہ کر رہا ہو اور بائیں کو خبر نہ ہو تو ایسی صورتحال میں وہ ہڈیوں گوشت والا انسان آگ سے بھی زبردست ہے ہوا سے بھی زبردست ہے لوہے سے بھی زبردست ہے پتھروں ظاہر چھوٹا سا اس کا جسم ہے اور وہ بھی نرم نرم اس کی ہڈیاں ہیں اور گوشت ہے لیکن ایمان کی وجہ سے جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت میں وہ پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی قوتیں اتنی تیز ہوتی ہیں اور یہ حقیقت میں زندہ ہوتا ہے تو جب دل اس طرح زندہ ہو جاتا ہے تو پھر نبض رکنے سے وہ زندگی ختم نہیں ہوتی چونکہ جو نبض تھم جانے سے زندگی ختم ہوتی ہے وہ یہ جسم کی زندگی ہے اور وہ جو دل کی زندگی ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے اور جب ایمان پر اس کی آخری سانس نکل یہ ایک ایسی زندگی ہے کہ تخم گل کی آنک زیر خاک بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نماء کے واسطے بیتاب ہے سردی مرکج سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ ہے لہد اس قوت آشفتہ کی شرازہ بن ڈالتی ہے گردن گردو میں یہ اپنی کمن موت تجدید مزا کے زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے تو حیات قلوب جو ہے اس کی وجہ سے پھر بندہ قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے اور اس کی قبر بھی پھر فیض بانٹتی ہے اور برزخ کے اندر بھی اس کو کئی ترقیان ملتی ہیں اور برزخ میں بھی اس کے عروج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جل جلال ہم سب کو آلہ درجے کی حیات قلوب عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين